موسیقی السلام علیکم و شامدید آج کے ویڈیو میں آپ کو لڑکیوں کے گیارہ منتحیب قرآنک نیمز اور ان کے معنی بتائیں گے جو کہ انگلیش لیٹر اے سے شروع ہوں گے اور اردو لیٹر علیف و علیف مدہ سے شروع ہوں گے پہلا نام ہے آیت یہ نام سورہ بکرہ کے آیت نمبر 106 سے لیا گیا ہے اور اس کا معنی علامت نشانی قرآنچیت کا پورا جملہ کے ہیں نام ہے آمینا یہ نام سورہ الناحل آیت نمبر 112 سے لیا گیا ہے اور اس کا معنی راستباز مطمئن بے اوف و نرڈر سلامتی اور امن والی کے ہیں یہ نام حضر محمد صلی اللہ علیف و علیف و علیف و علیف کی بازہ کا نام ہے اور یہ ایک بہت مشہور ناموں میں سے ایک نام ہے نام ہے آنسہ یہ نام سورہ الکسس آیت نمبر 39 سے لیا گیا ہے اور اس کا معنی محبت کرنے والی قوت کمواری کے ہیں نام ہے اسگری یہ نام سورہ یونس آیت نمبر 61 سے لیا گیا ہے اور اس کا معنی چھوٹی کے ہیں نام ہے انوری یہ نام سورہ بکرہ آیت نمبر 257 سے لیا گیا ہے اور اس کے معنی نور پالی روشنی کرنے والی بہت واضح نام ہے اسبہ یہ نام سورہ الہنام آیت نمبر 96 سے لیا گیا ہے اور اس کا معنی صوبہ صادق فجر پجالہ اور شفق کے ہیں نام ہے ایمان یہ نام سورہ بکرہ آیت نمبر 101 سے لیا گیا ہے اور اس کا معنی دین مذہب اور اتقاد کے ہیں یعنی ایک اللہ پر یقین اور عزت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آری نبی ہونے کا اکرار کے ہیں نام ہے ایمن یہ نام سورہ ماریم آیت نمبر 52 سے لیا گیا ہے اور اس کے معنی مبارک بے ہوف اور محفوظ کے ہیں نام ہے ارائیکہ یہ نام سورہ یاسی آیت نمبر 56 سے لیا گیا ہے اور اس کے معنی تحق یا پھر آراستہ تحق کے ہیں نام ہے اسبہ یہ نام سورہ بکرہ آیت نمبر 158 سے لیا گیا ہے اور اس کے معنی روشن مناور بہت صاف اور چمکی لگے ہیں نام ہے امت یہ نام سورہ آل امران آیت نمبر 7 سے لیا گیا ہے اور اس کا معنی ماں کے ہیں یعنی ہواتین کے ناموں کا ایک درجہ ہے آپ ام نام کو دو نام کے ساتھ ملاکر بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے ممہانی وغیرہ وغیرہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک اور کمٹ میں نام بھی ضرور بتائیے گا جس کا معنی آپ جانا چاہتے ہیں اور اسے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجئے گا ہاں سطور پر ان لوگوں کے ساتھ جو کہ اپنے نیو بون بی بی گرل کے لیے نام کا انتہا کرنا چاہتے ہیں